نصر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ناظرین تین دن بعد ہم آئے ہیں تو نصر صاحب بڑے خوبصورت تو لگ رہے ہیں بڑے چمک رہے ہیں نصر صاحب آج میں نے اور میرے ناظرین نے فیصلہ کیا کہ آج پہلا سیگمنٹ بغیر ٹاپک کے ہوگا ہم چاہتے ہیں میں اور میرے معزز سامعین ناظرین کہ ہمیں ایک انفیوزن ہے وہ کلئر کرتے ہیں آپ کا کولم پڑھتے ہیں پھر آپ کی گفتگو سنتے ہیں ایک معاملے پہ اس حد تک کنفیوز ہو گئے ہیں ہم یا پتہ نہیں آپ نے ہمیں کنفیوز جان بوچ کے کرنا شروع کر دی ہے لگ کیا ہے مجھے یہ آج پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ نواز شریف کے دوست ہیں یا نواز شریف کے دشمن ہیں لگ یہ کلیریٹی نہیں ہو پا رہی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی سمجھ گئے ہوگا سٹیپ بائی سٹیپ بائی میرے میں ذاک کا ریپورٹر ہوں اور ریپورٹر کسی سیاستدان کا نہ دوست ہوتا ہے نہ دشمن ہوتا ہے اور دوست تو بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا اور دشمنی کے قابل اس لیے نہیں ہے کہ ہم دو ٹکے کے ریپورٹر مہنشی ہوتے ہیں آگے پر بائی مجھے پھر ایک منطق سمجھائیں اب میں آپ کو دو ٹکے کا کہوں گا تو میں بھی دو ٹکے کا کہوں گا تو میں نے کہا ہم چار ٹکا ہیں تو سر یہ بتا یہ میں جو پوچھنا چاہتا ہوں اور آف کورس دسیز ایک ان آرڈینس ایز ویل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو چار سال اس ملک سے باہر رہا اگر چار سال بعد اس کو موقع ملا ہے ملک کا واپس آنے کا آپ کہتے ہیں کہ وہ آکے غلطی کرے گا نہ آئے اور آپ کا کولم پڑھنے کے بعد اور منیب کے شو میں جو آپ نے بات کی وہ سننے کے بعد مجھے یہ بتائیں آپ نے آج نواز شریف کا ٹکٹ بھی دیکھ لیا ہوگا تو مجھے لگتا کہیں نہ کہیں آپ کے تجزیے بھی پیچھے رہ گئے دوسرا آپ نے یہ کہہ دیا کہ اگر وہ آ جائیں گے پاکستان تو وہ غلطی کریں گے بھائی صاحب دیکھئے میرے سے آپ ایک سوال کریں گے کہ جی فلان سیاستدان کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس نے چال چلی ہے اس کا کیا رتیجہ نکلیں گا ٹھیک ہے تو میں تو اس کا جواب دوں گا نا اس میں میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ میں وزریہ ٹیلیویجن متعلقہ سیاستدان کو مشورہ دے رہا ہوں مثال کے طور پر آپ اسے ابھی پوچھیں تو میرا یہ خیال ہے کہ فی الحال امریکہ میں جو ریپبلکن پارٹی ہے ان کے پاس ٹرم کے لیول کا کینڈیٹی نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ جو سیکنڈ جو اس کے مقابلے میں چوائس ہو سکتی ہے جو مباعثوں میں شرکت جس نے نہیں کی ابھی تک بابو اب میری اپینین ہے نا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو متبادل ہے وہ فیل وپ جو ریپبلکن موٹر ہے اور جو بیس ہے اس میں وہ دسٹنٹ سیکنڈ ہے مائے گاڈ اب ٹرم کے ساتھ میری کیا دوستی کیا دشمنی کیسے ہو سکتی ہے بٹ ایز این اگزرور میں آپ سے ارز کر رہا ہوں جو آر جسٹی فائنگ کیا آپ ہوں اس کے لوگوں کی سیمپتیز ہیں اسی طرح کی جو ہے میرا آرگومنٹ اس آرگومنٹ کو نواز شریف صاحب کے بارے میں ہو رہا ہے اب ایک جسٹی فائی دس آرگومنٹ نصر صاحب ایک شخص چار سال باہر رہا اگر وہ اب نہیں آئے گا تو کب آئے گا انتظار کر رہی ہے یہ الیکشن ہو جائے اس کے بعد آئے سر میں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں آپ نے پوچھا ہے کہ نواز شریف صاحب جہاں پہ اگر چار سال تک رہے چار سال ان پر پابندی تو نہیں تھی نا ہاں نہیں تھی انہوں نے تو بلکہ یہ کہا تھا کہ جیسے ہی علاج ہوا وہ واپس آ جائیں گے یہی ہی تھا نا آپ نے اپنا جواب سنا ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے کہ وہ رک جائیں الیکشن ہو لینے دیں میں نے آپ کو دوارا کہا رہا ہوں سیاست دان میں کے کرکٹر نے مدھو الیکشن کے بعد کیا کرنے آئیں گے جی سر بات یہ ہے کہ سیاست دان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے سیاست میں ٹائمنگ ہوتی ہے میرا یہ تجزیہ ہے غلط ہو سکتا ہے میرا خیال ہے یہ جو ابھی الیکشن ہونا ہے یہ الیکشن یہ لڑنے دیں شہباز صاحب کو اور اپنی دوسری وہ جون کی جو ہے وہ قیادت اس کے بعد جو انتخابی نتا جائیں گے اس میں اتنی ہڑا ہڑی ہوگی اتنی ہڑا ہڑی ہوگی کہ جو نئی پوسٹ الیکشن گورنمنٹ بنے گی میرے اپنے خیال میں چھ مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکے گی خدا کا نام ہے بوری خبریں سنانے کا تو ٹھیکہ اٹھایا آپ پوچھو سوال تو کسی اور موضوع پہ آ جاؤ آج موضوع نہیں ہے وہ چھوڑیں یار نیو جرسی آپ گھسے میں نیو یورک میں نہیں چاہیے گوال منڈی کی بات کریں تو جب گوال منڈی کی بات کی تو کیا ہوا سارے پہنچ گئے گوال منڈی وہ پہنچ گئے اور کیا وہ اس کا ریزرڈ نکلا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ میں بھی اپ ٹرول پیدا ہونا شروع ہو گئے انہوں نے وہ ماں بہن کی کرنا شروع کی بارال ٹھیک ہے اور کئی ایک تو اس سطلق چلے گئے کہ انہوں نے یہ بھی امپلائے کرنا شروع کر دیا کہ شام کے بعد تو میں اس قابلی نہیں ہوتا کہ بات ہو سکے پھر یہ کہ اس کو گوال منڈی کا کیا پتا لاہور کا کیا پتا اب میں کیا کروں سوال یہ ہے کہ میں بھائی میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں ابھی بھی کہہ رہا ہوں جس کلپ کا حوالہ دے رہے ہیں جو آج کل بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے کیا اس میں بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب اس ملک کے سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستان ہے کہا آپ نے دوسری بار میں دیانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو ان کی اہلیہ کی بیماری کا مزاق اڑاتے ہوئے جو تکلیف پہنچائی گئی ہے وہ بہت ہی عذیت دے ایک واقعہ تھا اور جو اس کا احساس نہیں کرتا وہ بڑا ظالم اور صفاق آتی ہے سیئی جاتی ہے ہیونگ سیڈ ڈیڈ مجھ سے آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ کھانا ہے اس میں اگنان نے اترنا ہے اور نصرہ جاگید نے اترنا ہے ان دونوں میں کون جیتے گا امریکان اتران سیڈی سی بات ہے یہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ امریکان مثالیں دینا میں پاکستان کی دے رہا ہوں سر اس ملک میں گوال منڈی میں وہ بھی تو چاہنے والا ہے نواز شریف کا جو چاہتا ہے نواز شریف آجائے اس کو بھی تو سمجھائیں کہ یہ وجہ ہے جس وجہ سے میں کہتا ہوں وجہ ہے مہنگائی 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 سولہ مہینے جو عذاب آیا ہے مہنگائی کا شہباز شریف صاحب قلقِ خدا کو یہ ثابت نہیں کر پائے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا عذاب ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے ثابقہ حکومت نے اس کو کہا کہ جاؤ بھاڑ میں اور ان کو یہ چاہیے تھا دیکھئے ان کے لیے بہت آسان تھا خود انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی انہوں نے اس کو قومی سلامتی کے خلاف قرار دے کر ٹھیک ہے جی اور فوراں انہوں نے ایڈوائیس پیج دی تھی صدر کو کہ جی سیمجی ڈیزورف کر دے اس کے بعد نئے الیکشن ہونے تھے نا تو بھائی آپ تحریک عدم اعتماد کے اس سے کیوں ہٹا رہی ہے کیا حاصل عورت تھی کوئی ضرورت نہیں نہیں تو کوٹ بھی تو شامل ہوگا نا اس کا مطلب گواہ کہ یہ گیم کسی اور کی تھی آپ کی تو نہیں تھی نا یار کوٹ کیوں شامل ہوا کیا ان کی شباہ شریف کی محبت میں آئین کو نہیں بھائی آئین کے سر بلندی کے لیے عمر عطا بندیال پہنچے آئین کی سر بلندی جیڑی ہو اس نے یاد نہیں آن دی جس نے سیڈ بکار کو وہ جو تھے بیچارے ان کو باغل قرار دے دیتے ہیں اس وقت آئین کی بلندی نہیں تھی ہیلو اس وقت نہیں آ رہی تھی یہ کیا بات ہوئی یار ایسے نہ کیا کرو اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں آئین کی بلندی کتنی سیدھی سی بات کرو یہ گیم کسی اور کی تھی کہ نہیں ابھی جو ہے وہ خالی اس سے کام نہیں چلے گا آگے بجٹ بھی پیش کرنا ہے اور بجٹ بھی انہی سے کروانا ہے آئی ایم ایف کا دیوالیا بھی انہی سے بچوانا ہے سر یہ اسی دن تیہ ہو گیا تھا جس سپریم کورٹ کے ذریعے یہ بہال ہو گئے ہیں کہ راہ بنائی جا رہی ہے کہ جس کو نکالا گیا ہے اس کو two-third majority کے ساتھ کیسے واپس لانا ہے کیا مطلب اور سر چھوڑو نا اس کے عوض یعنی باجوہ صاحب نے بہلے خود اپنی extension لینی تھی اور پھر اپنے چہیتے پسند نیدہ شہس کو کروانا تھا جو ظاہر ہے چکوال میں رہتے ہیں اندروں یہ بہت سمپل اور وہاں گئے انٹو ٹرپ میں اس بات کو کیسے مال لوں اس لیے ٹرپ میں ملک کا سب سے بڑا سیاسی طبقہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سمجھدار اور سینئر لوگ ہیں مولانا فضل رمان عاصف زرداری نواز شریف شہباد شریف سب ٹرپ میں آگئے اب میں اردو کا وہ محاورہ میس میڈیا ہے ٹیلی ویژن ہے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں سیانے کبھے کے بارے میں ہمارے بزرگ جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے سیانے کبھے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اکثر ہر کبھا اتنا سیانہ نہیں ہوتا کہ وہ پتھر پھینک پھینک کے جو تہمے پانی ہوتا ہے وہ نکال لے لیکن سر میرا ایک پوائنٹ ہے کہ آپ میں جیانہ داری سے سمجھتا ہوں کہ سولہ مہینے گورنمنٹ میں رہنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ کے پلے کچھ نہیں رہا نفرت ہی نفرت کمائی ہے اب یہ کر کے آ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کا چہرہ دکھا کے کہ صاحب میں آ گیا ہوں سنبھال لوں گا مجھ پہ اعتبار کرو سٹیٹس میں میں نے وہ روڈ شیڈنگ بھی دور کر دی تھی یہ بھی کر دیا تھا گرین وہ چینل کر دیا تھا موٹر میں بنائے ترقی کے سفر میں واپس جائیں گے سب یہ چورن کوئی نہیں خریدے گا یہ چورن کوئی نہیں خریدے گا دوسرا لیکن سر نون لیگ کے پلے کچھ نہیں رہنا اگر نواز شریف لندن رہے تو نون لیگ کیسے وہ الیکشن کمپین کرے گی تو جس چاؤ سے جس لگن سے جس محبت سے لبک کے بڑے تھے حکومت کی طرف اسی طرح الیکشن میں بھی جائیں فیس کرنے لوگوں کو بائی نوٹ آپ نے ایک اور بات کی کہ اگر الیکشن فری ان فیر ہوا تو صورتحال کچھ اور ہوگی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں الیکشن فری ان فیر ہوا تو اگر بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان ہوا تو بلہ بل سویپ قیدی قیدی رہے جائے بلہ بل سویپ آپ کہتے ہیں کہ الیکشن منیج ہوا تو منیج ہوا تو میرے موں میں خاک میرے موں میں خاک میرے موں میں خاک انیس سو ستتر ہو جائے گا سات مارچ انیس سو ستتر میں بھی ایک الیکشن ہوا تھا اور اس کا انجام چار جولائی انیس سو ستتر نیس سو ستتر ہوا تھا نی 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 یہ ماضی ہو گیا سر بول جائے یہ باتیں اصل میں آپ اس دور سے گزریں لیکن ہر دفع یہ ہوتا تھا اب ہم ہیں ہم سے کیمرا ہم نوجوان میں تو کر ملتا آپ نوجوان میرا موں نہ کھلوا کیا تھی سے کتنا پیار کرتے ہو لیکن انتظار کرتے ہیں جنہوں ووڑ دیواری آئی گئی پا دیا گئی ہماری سوچ جمہوری ہے سر ماشاءاللہ تو بھائی صاحب سڑک پہ کھڑے ہو کے پلیکار لے کے کھڑے ہونا کیا یہ غیر جمہوری عمل ہے نو مہید اندر کسے کارج بڑھ کے آگل آنا ضروری نہیں ہوندہ ایک پلیکار لے کے کھڑے ہو جاؤ لیکن آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہے یہ ووٹ ڈالے گا اور اس پہ نشان ووٹ ڈالے گا اور اگر ووٹ ملتوی ہوئے تو یار میں خود اب تم یہی کہتے ہونا وقت گزر گیا جب میں ظاہرہ بہت جنگ تھا جب پٹو صاحب کو فانسی لگ گئی وہ تو ہم تو جنرلزم تو میں تو سیمیٹی فائی سے کر رہا ہوں تو ایسے جانرل میں نے کہی تو میں کہتا پھر جی یار دی الیکشن لکشن خدا نہ خواستہ ہوئی گئے جن تنزیہ طور پر جنرلزیا کے زمانے کہا جی میں کہی یار وہ پٹو کو تو فانسی دے جی تم تو ایسے جذباتی ہوگئے کہا صاحب جو مرضی ہے اس وقت ریفرین یہ ہے کوئی قیدی کی محبت میں نہیں ہے سن لو پہلے پہلی بات ابھی خود کا بلہ کلین سویپ میں بتا رہا ہوں بلہ سویپ اس لیے کرے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جنہوں نے ہمیں مہنگائی دی بجری ہمارے لیے عذاب بن گئی انہیں شکست دینی ہے انہیں بلے نہ کٹنے اتیسی بات ہے اس سینٹیمنٹ ارے بابا ان کے پاس بھی تو نیریٹیو ہے بیچنے کو کہ یہ ملک کو دیوالیا کرنے والے تھے آئیے میں پروگرام ان کا دیا ہوئے بات سنو میری اس وقت پاکستان کو دیوالیا سے بتانے کے لیے دیوالیا کس کا ہوا عوام کا ایک بندہ ہے اس کی تنخواہ ہے پینتیس ہزار روپیہ یہ میں تمہیں کل کی بات بتا رہا ہوں نو ہزار روپیہ اس کا بجلی کا بلہ آیا ہے بارہ ہزار روپیہ اس کے مکان کا کرایا ہے بارہ اور نو کتنے ہوئے ایکیس اب پینتیس میں سے ایکیس نکال دو چودہ اس میں سے اس کے دو بچے بھی ہیں وہ کہاں جائے کہاں جائے اس سارا ملبہ شباز شریف اور نواز شریف پہ تو مت گرائے نا سیر یار اس کا طریقہ یہی تھا نا کہ جیسے ہی تحریک ہے چلیں سپریم کورٹ نے اسیمبلی بحال کر کے گنتی کروا دی آپ کہتے صاحب کہ ہم نہیں ہو گئی غلطی یار آگے پڑی ہے سر آگے کا رستہ آپ کو نظر آتا ہے کہ نواز شریف جا کے خودکشی کر لے اور وہ واپس نہ آئے اس کا یہ مطلب ہے میں تو ہرگز نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں چل کر لیں ہو آگے پہ کافی پیئے ہسے ہ رہا ہوں hij will have the last laugh حسن trust me he will have the last laugh جہور نہیں حکومت آئے گی نا یعنی یہ جن کا آپ جو کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا جو سویپ کر جائیں گے والے والے وہ بھی آئیں گے تو یقین ملو میکسیموم چار سے پانچ مہینے بعد ان سے بھی زیادہ بورے حلال پہ ہوں گے ایکنومکلی سویپ کہ یہ یہ طبقات ہیں جب تک ان سے ہم ٹیکس نہیں لیں گے اور یہ ٹیکس ہم نے لینے ہیں رین اور شائن ہمیں ووٹ دیں تو جب ہی آپ کے مسائل حال ہوں گے ایک شخص قیدی رہے ایک شخص لندن میں رہے تو کیا اس ملک میں الیکشن ہو پائیں گے کیوں نہیں باقی سارے چارہ لڑا رہنگے بڑے شوق میں اب لیکن فیصلہ کیا ہوگا کہ جس کو قید میں رکھا ہوئے نا ان کے ساتھ صرف ایک پرابلم ہے کہ میں فرض کرو دل سے یہ چاہتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے گزشتہ سولہ مہینوں میں میری زندگی کو عذاب بنا دیا ہے میں نے ان کو کٹھنا ہے بلے سے اب مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے حلقے میں یہ جو بندہ کھڑا ہے کیا اس کو بلے والے کی پشت پناہی سرپرستی اور دل سے حاصل ہے یا نہیں یہ مجھے ایک کنفیوجن ہو سکتا ہے جو مینج کیا جا سکتا ہے یہ بڑا خوفناک ایک واردات ہوگی جو ہو سکتی ہے وہ مینجب اللہ ہے ہماری ریاست بڑی سیانی ہے کچھ چیز ہوئے آگئی سمجھ لیکن میرے لئے پھر نواز شریف کا سوال ہے کیا وہ ستر بہتر سال کی عمر میں بیٹھ کے انتظار کریں وقت گزرنے کا ان کے باس وقت ہے کہ وقت گزاری جائیں اللہ انہیں لم بھی عمر دے بھائی جہاں پہ اتنا کیا دیکھو آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان آئے تو انہیں چار سے پانچ پرسنٹ فرق پڑتا صرف نون لیگ کو اس وقت الیکشن بھی پاس جیسے ہوتا ہے نا ہم ایک یعنی کہ قوز ہوتا ہے وہ سوال کرتے ہیں نا وہ ہوتا ہے سوال آپ کے پاس آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں نا آپ ابھی کہیں کہ یار توسی آئے سوئی تو داریت اللہ کرے آپ کی باتیں ہیں جو ہے نواز شریف صاحب سن لیں سمجھ لیں میری سمجھ میں تو نہیں آ رہے لیکن آپ کی اطلاع کیلئے نواز شریف نے ٹکٹ کٹا لیا ہے اور پاکستان آئے الحمدلللہ ضرور آئے موسٹ ویلکم ان کا گھر ہے ان کا ملک ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس ملک میں آنا اس ملک کے لیے بہتر ہے بسم اللہ ضرور سر ویلیر لیکن ان کے لیے بہتر نہیں ہے اور ان کو یہاں آنے کے بوجود اب میں کہہ رہا ہوں گولی مار گنا مجھے اس کے بعد پھر انہیں الیکشن لڑنے کی خود اجازت لینے میں دو سو سال لگ جائیں گے چلوا آگے تو انہی برسی ہیلو ہیلو میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بھی کنفیوجن ہے کہ نہیں سپریم کورٹ کے ہاتھ آتا ہے یا اتنا ایل وہ کون سے ہلکا سے لڑیں گے کیوں ہانا چاہتے ہیں نواز شریف اس لیے کہ بس ان کو یہ جھانسہ دیا ہے کہ سار اکواری ساڑھی گا لوگ یہ پجن مصان دے انہوں شعباز شریف صاحب رام کرنے شعباز شریف نے نواز شریف کو اہی اہی اور ویسے بھی پیغام ملا تھا اب تو محمد مالک بھی کہہ رہا ہے نہیں نہیں اب میں کہنا نہیں کہہ رہا اب اجمن جامی بھی کہہ رہا اور بھی ہمارے بہت سے ساتھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے نیسو صاحب کی اس بات میں بالکل خبر میں درست درستی کے ملاقات ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے کی نالات بھی اس کو چھوڑیے بریک لے نیک کمار ویلکم بیک نصر صاحب آمیر عباسی ہمارے بیورو چیف ہیز ایکسپرٹ ان کورٹ پروسیڈنگز کو کور کرنے میں تو میں آمیر ووم ویلکم ان شو میں چاہوں گا پہلے تو ہم دونوں کو آج کی جو اپ ڈیٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے لنکڈ چیرمن تحریک انصاف کی اس پہلے ہم سب سے پہلے اپ ڈیٹ کریں ہمارے ناظرین کو درہ دیکھیں آج نان صاحب دو اہم کیسز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلا تو نو مقدمات ایسے تھے جن میں چیرمن پی ٹی آئی کی جو پانچ اگست جب سے وہ گرفتار ہوئے تھے گرفتار ہونے کے بعد وہ جب چیل چلے گئے تو ان کی عدم حاضری کی وجہ سے ان کی جو مختلف عدالتوں میں نو عدالتوں میں جو ان کے کیسز تھے جس میں نو مئی کے واقعات کے کیسز تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک اقدام قتل کا تھا اس کے علاوہ توڑ پھوڑ ہنگامہ آ رہا ہی ان تمام کے نو مقدمات میں ان کی زمانتیں ختم ہو گئی تھی خارج کر دی تھی عدالتوں نے تو ان کے وکیل نے چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان درخواستوں کو اور یہ کہا کہ عدم حاضری کی بنیاد کے اوپر ان کی زمانت کی درخواستیں مسترد نہیں کی جا سکتی تھی تو اس پہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرک آرڈر پاس کیا اور وہ تمام نو مقدمات جس میں ان کی پہلے سے زمانت تھی گرفتار ہونے سے پہلے اس کو ریمانڈ کر دیا متعلقہ ٹرائل کورٹ میں اور یہ کہا کہ جو ٹرائل کورٹ ہیں جس میں چھے جو ہیں وہ سیشن کورٹ میں اور تین انصداد دہشتگردی عدالت میں وہ دوبارہ میرٹ کے اوپر ان کو سنیں اور اس کے بعد اس پر فیصلہ کریں ایک تو ان کا نو مقدمات میں ان کو آج ریلیف ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب ان کی زمانتیں خارج کرنے کا جو ٹرائل کورٹ کا حکم تھا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کا لدم قرار دیا اور دوبارہ ریمانڈ بیک کیا انہی عدالتوں میں کہ وہ میرٹ کے اوپر ان کو سنیں غیر حاضری کی بنیاد کے اوپر ان کی زمانت کی درخواستیں مصرد نہیں کی جا سکتی دوسرا جو معاملہ تھا وہ تھا سائفر کیس جو سب سے اہم ہے اور سائفر کیس میں ان کو ریلیف نہیں مل سکا کیونکہ انہوں نے زمانت کی درخواست دے رکھی تھی اور اس زمانت کے مقدمے سے پہلے ایف آئی نے ایک نئی درخواست دے دی اور یہ کہا کہ یہ مقدمہ بہت حساس نویت کا ہے لہٰذا اس میں جو زمانت کی درخواست ہے اس پر سماعت جو ہے وہ ان کیمرہ کر دی جائے تمام غیر متعلقہ افراد کو عدالت سے نکال دیا جائے اور کھلی عدالت میں اس مقدمے کی سماعت نہ کی جائے میں ذرا نصرت صاحب کو بھی نصرت اپنے نمیرے ایک سوال ہوں یہ جو انہوں نے بات کی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ یہ بات کر چکے ہیں شاید پچھلے سے پچھلے افتر یہ بات آپ نے کی تھی کہ اگر یہ ان کیمرہ ہو گیا اب دیکھیں آئی فائی نے یہ مکر بھی دیا کہ اس کو ان کیمرہ کیا جائے لیکن اس میں ابھی عامر آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے نرخواست کی لیکن اس پہ آج عزت محب جیچ صاحب نے ابھی تک فیصلہ تو نہیں سنایا نا صاحب ایکسپیکٹر تھا کہ شاید فیصلہ سنا دیا جائے گا لیکن ہم نے کورٹ سے چیک کیا تو امکان ہے کہ آئندہ دو روز میں اس پر فیصلہ سنایا جا سکتا ہے لیکن آج کی جو عدالتی پروسیڈنگز تھی اس میں اف آئی اے نے بڑی حد تک یہ کنونس کرنے کی کوشش کی عدالت کو کہ یہ بہت حساس مقدمہ ہیں اس میں نہ صرف ملک کے اہم معلومات سے متعلق کیونکہ ریکارڈ سامنے آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بھی داؤ پر لگنے کا خدشہ ہے اگر یہ پبلک لیول کے اوپر اس کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں ایک بات بتائیے کہ یہ جو اف آئی اے کے وقیل ہیں کیا وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سائفر کی ایڈ سیلف جو کہانی ہے وہ بہت حساس ہے یا اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے کچھ دیگر ممالک سے جو ہے کمیونکیشن بھی کر رکھی ہے جس کے شاید حوالہ جو ہے وہ موجود ہے چونکہ یہ تو ان کیورا بھی تک کاربائی ہوئی ہے وہ اسے پبلک نہیں کرنا چاہ رہے یہ دو چیزوں میں مجھے جو تھوڑا سا پنفیوزن ہوگا اس میں ایسا ہے کہ کیونکہ سائفر کا آنا بیرون ملک سے اور اس کے بعد یہاں پر اس میں وزارت خارجہ میں اور ملک کی جو ریاست کے تمام اہم دفاتر ہیں وہاں پر کمیونکیشن خط و کتابت اس کا ریکارڈ پھر ریکارڈ کا غائب ہونا یہ تمام تر وہ معلومات ہے جو اب تک ایف ای ای نے انویسٹیگیٹ کی ہے اور اس کو چالان کی صورت میں ٹرائل کورٹ میں جمع کروایا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ جو تمام تر یہ اس کاربائی میں سامنے آنے والی چیزیں ہیں وہ حساس نویت کی ہیں اور اس سے نہ صرف پاکستان کے جو انٹرنل ہمارا ارگنیزیشنل سٹرکچر ہے وہ بھی ایکسپوز ہونے کا خطرہ ہے بلکہ جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں لہٰذا اس تمام معلومات کو خفیہ رکھا جائے اور ان کیمرہ رکھا جائے امیر میں تھوڑا سا ایک بات سے میں گلی کر سکتا ہوں ایف آئی اے کے وکیل سے لیکن یہ جو سائیفر جو ہے وہ تو کوڈڈ لینگویج میں آتا ہے نا تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اس کو اوپن لیکن میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پایا یہ جو اس میں چیز ہے ابھی میں جو بات جو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں آمیر کو اس لیے میں زیادہ اس پہ کیونکہ میں جیسے بار بار اس پروگرام میں آمیر میں کہتا رہتا ہوں اور آپ کو یاد ہوگا لازٹ ٹائم بھی میرا جو آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوا تھا میں نے آپ سے یہ کنفرمیشن چاہی تھی کہ میری دانس میں اس وقت اسلامباد ہائی کورڈ میں جتنی بھی کیسز چیرمن تحریک انصاف کے خلاف ہیں ان میں سب سے زیادہ سنگین جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے یہ سائفر والا اب میں اس میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایف آئی اے جو بات کر رہا ہے مسئلہ تو ابھی زمانت کا ہے تو زمانت کے لیے وہ ان کیمرہ کی کیوں درخواست کر رہے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی زمانت کے لیے نہیں میرے خیال پروسیڈنگز کا کہہ رہا ہے نہیں بھئی یہ ذرا کلیئر کریے گا یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ جو زمانت مانگ رکھی ہے اس کے خلاف بھی جو دلائل کو دینا چاہتے ہیں وہ ان کیمرہ چاہتے ہیں میرا خیال ہے ہی بلکر ایکٹرز آمیر نصر صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت درخواست زمانت زیر سماعت ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت وہ انڈر ٹرائل پریزنر ہیں ایف آئی اے کے کیونکہ توشہ خانہ میں انہیں سزا ہوئی اس میں ان کی زمانت ہو چکی ہے اب وہ جس مقدمے میں گرفتار ہیں اور جیل میں ہیں وہ مقدمہ ہے سائفر کا اور سائفر میں ٹرائل کوٹ ان کی زمانت مسترد کر چکی ہے جس کے خلاف انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی ان کی زمانت کا فیصلہ ہونا ہے دوسرا مقدمہ یا ٹرائل جو ہے وہ بلکل سیپریٹ چل رہا ہے اس میں ابھی تک پروسیڈنگز چارٹ نہیں ہوئی چار اکتوبر کو ان کو نوٹس جاری ہو گئے ہیں کہ ان کو پیش کر کے اس کا ٹرائل شروع کیا جائے زمانت میں ایف ای اے کا یہ موقف ہے کہ زمانت میں بھی وہ تمام معاملات یا وہ تمام چیزیں جو ریکرڈ پر آنی ہیں کہ کیوں جیرمن تحریک انصاف کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کیا جائے اور انہیں بہائنڈ بار رہنا چاہیے ان کو باہر نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس میں ایف ای اے کا یہ موقف ہے کہ ان کی حراست ضروری ہے اور ان کے خلاف ای اے جلڈ ٹرائل کرنے چاہتی ہے لہٰذا اسی بنیاد کے اوپر ان کی مخالفت کی جا رہی ہے ان کی زمانت کی یہ مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے تو زمانت تو ابھی وہیں پر پڑی ہے سب سے پہلے تو یہ نیا معاملہ جو ان کیمرہ والا ہے یہ چل رہا ہے اور پچھلے سنوار کے روز بھی عدالت اسی سٹیج کے اوپر تھی کہ کیا یہ مقدمہ ان کیمرہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی بنیاد کے اوپر مقدمے پر امیر وہی بات ہے یہ کنفیوجن جو ادنان کو ہو رہا تھا وہی حملے آپ نے دیکھنے والوں کو بھی کلیر کر رہے ہیں کہ ایف آئی یہ یہ کہہ رہی ہے کہ حتیٰ کہ ان کی زمانت کی جو درخواست ہے اس کے خلاف دلائل بھی ان کیمرہ رکھے جائیں اور اس کے بارے میں بھی ابھی جج صاحب کچھ وقت دیں گے یہ دلائل سننے کے بعد جی پرس ایک اور چیز بھی ہے سائفر کے بعد جو میری کچھ ڈپلومیٹس سے بات ہوئی ہے خاص طور پر جو ہمارا یوکی مشن ہے ایون ہماری جو فرقورٹ سیکھ آپ بھی چاہتے ہیں ان کے ساتھ میں ایک ایک پوائنٹ صرف آپ کو ایڈ کرنا آپ کی جن سفارتکاروں سے گفتگو ہوئی میں کچھ ملکوں کے آف کورس سامنے بھی آئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی سفارتکار ایسے ہیں جن کو لوگوں نے انوائٹ کرنا چھوڑ دی آفٹر دس سائفر کیا یہ درست بات ہے جی سر میرے یہ بلکہ it has become in quite capitals جوک کہ آپ کے سینئر سفارتکاروں کو وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بات تو کرنا ضروری تھی لیکن آپ بھی نوٹ ٹیکر لے کر آئے ہیں اور ہم بھی نوٹ ٹیکر لے کر آئے ہیں اور پھر بات یہ ہے کہ میسیج جو ہے نا وہ کوڈیٹ نہ بھیجیے گا مطلب یہ ہمارے ہسی مدحب میں ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ انٹریکشن کم ہو چکا ہے کہ لوگ احتیاط کرتے ہیں بات آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ آپ کی اطلاع درست ہے بلکہ میں ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ ان کا انٹریکشن تمہیں پتا ہے جب آپ کہیں پوسٹڈ ہوتے ہو ٹیپلومیٹک ریسپشنز ہوتے ہیں نیشنل ڈیز ہوتے ہیں اس سے انٹریکشن تو ہوتا ہے ان کا تو اس میں ایک جوک بن گیا ہے بھائی ریٹم دو سوالیں ایک آپ سے آپ بھائی صاحب ذرا جلدی سے یہ بتا دیں کہ ایز ایک کولٹ ریپورٹر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ان کیمرہ کی درخواست ہے کیا وہ منظور ہونے کے چانسز ہیں دیکھیں اس حوالے سے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی اپنے آرڈر میں کہہ چکی ہے کہ اگر ایف آئی اے اس پہ درخواست دینا چاہے اور وہ چاہتی ہے کہ ان کیمرہ کیا جائے تو اس کے اوپر وہ درخواست دے کر اس کی استدعہ کر سکتے ہیں لہٰذا ایک اوپن راستہ دیا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس مقدمے کی حساسیت کو جو آج بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے بہت سی باتوں کو اوپن کورٹ میں ڈسکس نہیں کیا اور یہ کہا کہ فیلحال اس معاملے کو ہم نہیں دیکھ رہے ہم بیل میٹرز کو نہیں دیکھ رہے اب اس طرف ہم یہ تیہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ پروسیڈنگز جو زمانت کی ہیں یہ بھی ان کیمرہ رکھی جائیں یا نہیں سو لہٰذا کبھی مکان ہے کہ ایف ای اے کو اس میں ریلیف مل سکتا ہے یا ایف ای اے کی جو زمانت کی مطلب ان کیمرہ ہو سکتے ہیں بلکل صحیح بہت شکریہ بیولو چیف آمیر صاحب آباسی مار ساتھ ہے نصر صاحب اب بھئیہ بات یہ ہے کہ دیکھو آج ہے دو میں یہی پوچھنا چاہتا ہے کنکلوڈ کب تک ہوگا سن دو لوں نا چار اکتوبر سے آپ انہوں نے کہا ہے کہ جی کاربائی شکریہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بہت ہی فاسٹ ٹریک جتنی صبح کرفتار بلٹ ٹرین کی سپیڈ سے یہ روزانہ کی بنیاد پر سماتے ہوں گی کیونکہ یہ جیل میں ہی ہونی ہیں ہاں اور وہ اٹک والا سپینڈا بھی بچ گیا اس میں جو ہے ان کے ان کے وقلا کے پاس جن لوگوں کو کیونکہ جو گواہ ہیں مین ان پہ آرگومنٹ کے لیے ان کے پاس تین سے چار دن سے زیادہ نہیں مطلب ایک ان سے پر جو گواہ ہیں آپ تو پہنے کی ہفتوں میں ہو جائے گا شاید آپ نے جلتے جا سنو اللہ عاظم خان ہے بنیادی کا بات ان سے بھی کاؤنٹر آپ کتنا کر لوگے آرگومنٹ یعنی کہ وہ جو ہوتا ہے جرہ کتنی ہو جائے گا جرہ ٹھیک ہے نا کیونکہ لکھا ہوا ہے وہ صفیر صاحب جن کی جانیوں سے ہی آیا تھا حاصل مجید صاحب ظاہرہ ان کے اوپر شاید لمبی جلہ بھی ہو سکتی ہے سویل محمود سیکرٹری سویل محمود صاحب سے شاید اتنی نہ ہو دیکھو نا بیسیکلی آپ تھے نہیں ایک منٹ صرف آپ تھے نا مقیم وہاں پہ اور یہ آپ نے صاحب پر لکھایا میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو جیرہ جو ہے وہ اسد مجید صاحب سے ہوگی جو لمبی جو ہو سکتی ہے اس کے بارے میں نیگٹیو اپروچ ہو سکتی ہے ان کو شرمندہ کیا جا سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر میں چیرمند تحریک انصاف کا وکیل ہوں گا تو میں سب سے زیادہ میری جو ٹف جلہ ہوگی وہ اسد مجید خان صاحب سے ہوگی اچھا آزم خان سے نہیں آزم خان سے شاید اتنی نہ ہو بابو جس نے لکھا ہے بھائی آپ نے کس طرح لکھا تائم کی کمی ہے ایک بریک کے بعد ہلکا بندیوں پر آ رہے ہیں جی ناظرین جہاں ہلکا بندیوں پر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ایز ووٹر بھی ہلکا بندیوں پر اعتراضات اگر آپ کو ہیں تو آپ جمع کرا سکتے ہیں تیس نومبر کو حتمی لسٹ ہوگی ان تمام اعتراضات پر الیکشن کمیشن سنوائی کرے گا نصر صاحب جس پر ہم وقتاً فوقتاً نصر صاحب کی ماہرانہ رائے بھی رہی رہیں گے اور ایکسپرٹس کو بھی ایک منہ سے ٹھائف جاؤ اس پر ہم آگے بڑھیں گے لیکن نوملی ابھی حد بندیوں پر سیاسی جماعتوں کا اتنا اعتراض نہیں آیا نوملی سن لو پہلے میں صرف ایک جماعت ہے پیپس پارٹی سب سے پہلے ان کا آیا ہے کہ سندھ میں کچھ شہروں کی سیتیں جو ہیں وہ کم ہوئیں بلکہ صوبے کی تو اتنی ہی رہی ہیں آہ سمجھ گیا لیکن جیسے سانگڑ کی ایک کم ہو گئی ہے تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن شاید کسی کو فیور کر رہا ہے اور ایک بات میں یاد رکھنا اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کسی دن جیسے جیسے الیکشن کی طرح بڑھیں گے انشاءاللہ وہ یہ کہ اپر سندھ میں پیپس پارٹی سے کو کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش میں آئی ٹاک آف اپر سندھ آئی ام ٹاکنگ سکھر جاکباباد شکارپور یہ آپ نے خرشیل شاہ صاحب یہ ہی سیم بات میرے پروگرام میں ہسی دن کی ہے انہوں نے چلیں وہ تو خود سکھر کے ہیں تو انہیں جو پتا ہے الکوں کی مینج اب وہ اس کو کیسے ہوگا کس طرح ہوگا اب سانگڑ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پیر جو گھوٹ پیر پگاڑا کا اچھا اب وہاں سے شازی آتا بری ہے وہ بڑی تف کیمپینر ہیں اور کافی اچھی انفلنس ہیں الکیمار وہ بڑی شیس بیری ہارڈ برکنگ اور شیس بیری ٹف کیمپینر ان کے والد مرہوم عطا مری صاحب نائنٹین انیس ستر میں بھی الیکٹ ہوئے تھے ایسی بات نہیں کوئی نہیں کہ وہ آکر سانگڑ سے شیس تو وہ تو تھا ہی تھا لیکن آج گلانی صاحب بھی جو ہیں وہ حلقہ بنی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے لکتے نظر سے کم از کم ساؤت پنجاب میں کچھ ایسے حلقے ہیں جہاں پر کے چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے لیکن میری پریشانی ایک اور ہوئی کہ مجھے تو آپ کہہ رہے ہو حلقہ بنی دوسری طرف آپ وہ بیٹھ کے میں دیکھ رہا تھا تم یہ بس سمجھا کرو کہ میں تم لوگوں کو تم لوگوں کو دیکھتا نہیں تم اور اصد پروڈیوسر بیٹھ کے تم کچھ کلپس جو ہیں وہ کیا تھے میں نہیں اس کی سٹوری بتاؤ کیا ہے اس کی سٹوری لائن یہ ہے کہ آپ سے آپ سے بھی تذکرہ ہوا تھا موسمی حالات کو لے کے الیکشن جنوری میں ہونے چاہیے نہیں دو سورٹس میں سناتا ہوں آپ کو ایک تو پی ڈی ایم کے سربراہ کیونکہ پی ڈی ایم کا بڑا یہ جس مہج کے سیاست پہنچی اس میں پی ڈی ایم کا بڑا رول ہے اور پی ڈی ایم کی بانی بھی بس پارٹی یہ بلال بوٹو صاحب ہوتے مولانا صاحب نے کیا کہا اس پر کومنٹ لینے دو میں نے اس کے کلپ ایک اس کے بعد میں نے آپ کو سنانے دو صاحب ایک کومنٹ اس پر کر دیں وہ کہہ رہے ہیں الیکشن ایشو نہیں ہے معیشت ایشو ہے الیکشن ایشو نہیں ہے معیشت ایشو ہے اور ساتھ اور ساتھ ہی یہ ہے کہ معیشت جو ہے وہ ملکوں کی بقا کا فیصلہ کرتا ہے سوویٹ یونین کا الیکشنز لے رہے ہیں لیکن لطیفہ یہ ہے کہ ابھی میں نے تھوڑی دیل پہلے بات کی میرے بہت سارے دوستوں نے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اپنے ان تمام دیکھنے والوں کا جو ہمارے پروگرام کو گھر میں بیٹھ کے لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں مسلسل فیڈ بیٹھ دیتے ہیں اپڈیٹ کرتا ہے بہت سارے دوستوں نے ٹویٹر پر یہ کہا ہے کہ نصر صاحب آپ کا بڑا اعترام سب کچھ بغیرہ بغیرہ لیکن آپ نے یہ جو انیس سو ستتر کی بات کی ہے پیٹی سے گریب ہے بدقسمتی یہ ہے کہ وہ میرے جو زیادہ تر دوستوں نے یہ بات کی ہے وہ اس وقت نورت پنجاب ویس پنجاب کا موڈ انتہابی نکتہ نظر سے اچھی طرح سے نہیں دیکھتے ہیں اگر آپ ان علاقوں سے دور ہیں مثلاً اگر آپ یعنی سینٹر پنجاب میں ہیں تو آپ کو شاید یہ فیلنگ نہیں ہوگی اور یہ انیس سو ستتر کا لفظ بھی میں نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا نہیں نہیں آپ نے کہا میرے ممہ خاک میرے ممہ خاک خدشیں آپ کو لگ رہا ہے پھلا آپ بھی مولانا صاحب کی رائے رکھتے ہیں کہ لیکن مولانا صاحب اس خدشے کے ادھار کے بعد کہتے ہیں کہ عدالتیں آپ عمران خان کی نا اہلی پر بہر لگا دیں یعنی کہ گلیاں سا لزنیا کر دیو یہاں بھی مجھے مولانا سے ایک اور دلچسل صورتحال بھی ہے اچھا پھر بہت دوسری بات ایک ان کا ایک اور جے یو آئی پہلے مولانا عبدالغفور حیدوی صاحب نے کہا اب غالباً مولانا بھی یہ کوئی موسم ہی نہیں لگا سنائے جی عصد صاحب میں اسی پہ آ رہا ہوں ایک تو معیشت مسئلہ ہے مولانا صاحب دردے دل رکھنے والے سیاست سلطان آپ کا اور نیرہ اور عمام کا درد ان کے دل میں سنائے جی برف والے لوگ ووٹ کیسے دیں گے عصد صاحب جنوری ایسا مہینہ ہے کہ شایدہ یہاں غزل آباد دورہ اسمہین خان لاہور میں تو لوگ وہ ڈال تکیں گے لیکن خوزدار سے لے کر تمام شمال بلوچستان پھر وزیرستان سے لے کر چترال تک پھر تمام سواد کوئستان بٹگرام شانگلہ یہ ہمارے عبدabad مری تک ایک برفانی دار اس میں لوگ نہیں ہوں گے وہ وہاں در جائے لوگ میچ آئے ہوئے ہیں وہاں ووٹ ڈالنے والے کوئی نہیں ہے تو ان چیزوں کو انہوں نے دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے جو یہ شدور میں دیا ہے اس میں ووٹ ڈالنے کے قابل بھی ہوں گے اب میں جاتا ہوں ٹائم کام ہے بلاول صاحب بھی سن لیں وٹ بلاول صاحب شید سنائیں جی ایسا صاحب جلدی سے پاکستان پیپلز فارتی اسمہت کا وہ بہت بہت جماعت ہے چچھاتا ہے کہ الیکشنس بور الیکشنس آت باقی آپ میں دیکھتے ہوگے کبھی کوئی سوکوال لیٹر ٹی بی پہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ دلیمیٹیشنس ہونے ہیں تو تب تک اچھلے ہم آنکھ میں دلیمیٹیشنس دلیمیٹیشنس تب ہوگے سب کوئی مستہ نہیں ہونا چاہیے پیٹ دینے تو دلیمیٹیشنس نہیں تو کبھی کوئی موسم کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فیبوری میں جائنبری میں جو ہیں وہ موسم بڑا دھنا ہے ہم کیسے الیکشنس لنے کی پھر کوئی کہتا ہے کہ لو آن آرڈر کھتے ہم سورج بیہاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاست جاری کرتے گی اور ہم چینز نہیں بیٹھیں جب تک ہم اپنے الیکشن بیٹ کا نوٹیسٹیشن اپنا الیکشن کی بیٹر صاحب سے نہیں ملتا ہے اچھلے اس ایشو پر نون لیگ تو اریلیونٹ ہے نا اس کا تو مسئلہ ہی نہیں وہ بات ہی نہیں کر رہی اس پہ اب مولانا صاحب میں وہ کہتے ہیں اندھماکے بھی دو تین بہت ساری باتیں ایسے بھی ہیں جو نواز لیگ نہیں کرنا چاہتی وہ مولانا صاحب کر دیتے ہیں یہ ہو جاتا ہے آپس میں کچھ ایسی چیزیں مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ ملت صاحب اگر میں یہ فلان سیاستدان کے بارے میں یہ کہوں گا شاید اچھا نہ لگے سو کال کس کو کہا ہے بلاول صاحب سو کال سیاستدان لیڈر ٹی وی پہنٹ جائے بھائی ظاہر ہے آج کل ان کا نشانہ کون ہے نواز لیگ ہے سو کال کی جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ان کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک اور جن کو انہوں نے سیلیکٹڈ کہا تھا وہ تو آج کل جلسے جلوس نہیں کر رہا ٹیشو مانگ رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ تو کو اور ہی مانگ رہا ہے میں عرض صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں مجھے مولانا سے گل آئے مولانا بہت زیرک سیاستدان ہے میں گیانداری سے کہہ رہا ہوں مولانا شاید بھول گئے ہیں کہ میں ہم تقریبا دونوں ایک دوسرے کے ہم عمری ہوں گے وہ اس سے کو تھوڑے سے بڑے ہوں گے دو تین چار پانچ سال پاکستان کی تاریخ کا پہلا جو الیکشن ہوا تھا وہ ڈسمبر ساتھ کو ہوا تھا غالبا ساتھ دسمبر کو اور ساتھ جنوری کو تقریبا ایک جیسے ہی موسم ہوتا ہے وہ تو تاریخ کی بات تھی تاریخ کے ساتھ گئی آپ کو یاد ہوگا آخری جو دو ہزار آٹھ میں الیکشن ہونا تھا اس کے لیے بی بی تشریف لائے لاس ویک اپ جنوری تھا بھئیہ وہ اسا تاریس دسمبر کو کی شہادت ہوئی تھی نا سر تو وہ بھی الیکشن جنوری میں تھا لاس ویک اپ جنوری تھا پھر اس کو ان کی شہادت کی وجہ سے ایک مہینے پوشٹ پون کرنا پڑا تھا یہ ہی ہوا تھا نا ٹھیک ہے نا تو یار دو ہزار آٹھ میں اور انیس سو ستر میں اور اب کیا موسم کیا کوئی نیا پاکستان ملانا صاحب کیوں تھا انہوں نے مجیشت کی بات بھی کرتا کیوں چاہتے ہیں ملانا صاحب کے الیکشن ڈلی ہو جائے اس لیے کہ ان کی جو ہوم بیس ہے ایک تو دو باتیں ہیں وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ اس طرح ان کو بھی اتنا ہی نقصان ہوئا ہے حکومت پر رہنے کا اور کے بی کے میں تو یہ بلا شرکتیں غیر رہتے ہیں تقریبا ٹھیک تو آئیڈیا یہ تھا کہ یہ باؤنس بیک کریں گے کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ جب ان کی حکومت تھی تو یہ یعنی بلدی آتی الیکشنز جیت رہے تھے حتی کہ پشاور کی میرشپ بھی لے گئے یاد ہے یا نہیں اب مشکل نظر آ رہا ہے دوسری طرف ایک اور ہے کہ دیکھو یہ بات میں بہت تیاننداری سے کہہ رہا ہوں اور دکھ سے کہہ رہا ہوں افسوس سے اور پریشانی سے کہہ رہا ہوں بھائی وہ جو اسلامی انتہا پسند ہیں انہوں تو بقاعدہ کتاب یہ لکھ کر یہ کہا ہے کہ یہ غیر اسلامی سیاست کرتے ہیں شیطانی جمہوریت کداب دار ہیں اور ان پہ دیکھو نا آخری عملہ جو ہے وہ حافظ حمداللہ پہ ہوا ہے تو ایک بات تو تہہ ہے آیا نظر آ رہی ہے کہ جو دو ہزار تیرہ یا اٹھارہ وغیرہ میں عوامی نیشنل پارٹی کے امید واروں کے ساتھ ہوئے اگین اللہ میرے موں میں خواب اس طفعہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جی یو آئی ان کے نشانے پر رہے ہیں اور ان لوگوں نے جو گند بچایا ہے یار ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستونگ میں جو یار منزل کہ چھوڑ رہنا میرا دل اس پر بہت زیادہ جی میں صرف یہ کہتا ہوں تو اس میں ان کی گبرہت کی وجوہات کافی منطقی ہیں یہ جو آپ بار بار بات کرتے ہیں گلیاں ہو جانے سنیاں کہ نہ ہو گیا پھر پھر تو ماننا ہی پڑے گا جو ہے لیکن یہ کہ میرا میں دیکھنی رہا ہوں کہ جب کے خلاف یہ کیس ہو رہا ہے سائفر کا انہیں میں جلدی جیل سے نکل تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں پھر تو الیکشن ہو جانے چاہیے نا مولانا صاحب کو چاہیے کہ کانفیڈنڈ رہے نہیں تو پھر بلہ بھی ہو تو تو کہا بلے کا ہی تو ڈر ہے لوگ یہ سمجھے گئے کہ ہم بلے کو ایکشلی ووٹ دیتے ہوئے ان صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں یہ فیلنگ ہو گئی مجھے کبھی کبھی لگتا کہ آپ قیدی کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بھوٹو صاحب بنا دیتے ہیں اب بھی نہیں بنا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کمپیئر کا دیتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم بھوٹو کی کبر میں ووٹ ڈال رہے ہیں رہی یار وہ جذبات کی فضاء ہوگی نا لیکن اس کے بعد وہی شہر اب آج کا لوگوں کو بڑا حیران ہوتا ہے جی دیار میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہو گیا مٹل سامنے آخری آپ کو بتا ہے اندخابی جلسہ کہاں کیا تھا لاہور میں داتا دربار کے باہر اس کے بعد وہ نے کہا یہ میرے تشمن یوں میرے کوئی عزام لگاتے ہیں کہ میں 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 یا نہیں کہے بیٹنگ کر میں نے کہا اٹھا رہا رہا رکھنٹے کام کرتا ہوں اور تو یہ نہیں زود گیا تو لاہور میں میں کھڑا تھا بدنصیب ینگ ریپورٹر جو کو نے یوں پیسے پھینکے اور نعرہ لگا کوئی ڈھو جیوے پامے پی گئے وہ یہ آپ نے خود سنا ہو دیکھا ہے سر خود سنا ہوا ہے وہی لاہور وہی پھر چلا گیا نواز شریف کے ہاتھ تو یہ ہوتا ہے شہروں میں اس طرح ہوتا ہے آپ نے پرگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ نون لگ کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا پرگرام کے آخر حصے میں مولانا صاحب نے کہا مجھے الیکشن سوٹ نہیں کرتا تک انہوں کر دیا ہے کچھ علاقے ہیں میں اندر اگر کوئی بندے کھڑے ہو جائیں انڈیپینڈنٹ کے وہ شاید جانگے تو خوش ہو جائیں باقی پھلحال جو جماعتیں کسی بھی طرح گزشتہ سولہ مہینے حکومتوں کا حصہ رہی ہیں ان کو بالکل بالکل سوٹ نہیں کرتا ان کے ساتھ بہت بری ہوگی لوگ بہت ناراض ہیں بس میں یہ کہوں بس پھر وہ پھر اپنا انہوں نے میرا نہیں خیال کہ ان کی رہائے کے کچھ علم کانات کی لیکن یہ تجزیہ تو تاہہ ہے کہ اگر بلہ ہوا بیلٹ پیپر پہ یہ میرا خیال ہے تو مشکل ہوگا باقی جماعتوں کے لیے پھر ہنگ پارلیمنٹ ہوگی یہ وہ لیکن نا امیدی مجھ پھیلائیں نہیں نا امیدی میں تو نہیں پھیلارہا وہ دوسری دعا جی کہا تھا اگر بلہ جیتے باگے گلاس جیتے یا کپی جیتے مہنگی کرنا ہوں کوئی مرضی جیتے میری خواہش ہے کہ صرف آپ جیتے اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ